بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ ویڈ اتی آرٹ سٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں ویورز آج ہم نیاز والی دیگی حلیم بنا رہے ہیں بہت زیادہ کونٹیٹی میں چکن دلیم چکن حلیم چکن لہیم کے نام سے بلائی جانے والی یہ مزیدار سی نیاز والی دیگی ریسپی آج ہم بنائیں گے جی تو ویورز ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں اس کے انگریڈینٹ نوٹ کریں ہاف کے جی میرے پاس مسور کی دال ہے ہاف کے جی مونگ کی دال ہے چھلکے کے بغیر ہاف کے جی ہی اس میں میں نے چاور ڈالے ہیں تینوں دالوں کو میں اچھے طریقے سے دھولوں گی اور اس کے اندر شامل کر لیں گے ہاف کے جی گندم کا ڈالیا ان چاروں دالوں کو ہم سیپریٹ دھولیں گے اور ان کو ہم بوائل کریں گے اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی ماش کی دال ہاف کے جی اور چنے کی دال جو ہے وہ بھی ہاف کے جی میں اُبھال لوں گی تقریباً چار کیلو کی قریب میں چکن استعمال کروں گی چکن بریسٹ استعمال کریں گے چار کیجی اور اس کو میں ایک چمچ نمس ڈال کے پانی میں بوائل کر لیا ہے اور اس کو رشا رشا لگ کر کے رکھ دیا ہے اب میں نے دو کیلو پیاز لیے ہیں پیاز کو میں ایک کیلو پوکنگ آئل کے اندر سرائے کر رہی ہوں گرائنڈ کر کے ایک کیلو ٹیماٹر استعمال کریں گے ان کو بھی ہم چاپ کر لیں گے براؤن کیا ہوئے پیاز کے اندر ٹی مارٹر کا پیسٹ جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اب تقریباً اس کے اندر میں ایک پاؤ کے قریب ڈال رہی ہوں ادرک اور ایک پاؤ ہی اس کے اندر گارلک کا پیسٹ شامل کروں گی ایک پاؤ گارلک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے دو کلو پیاز ایک کلو ٹی مارٹر ایک پاؤ جنجر پیسٹ اور ایک پاؤ گارلک پیسٹ کو ایک کلو کوکنگ آئل میں ہم بھون رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو براؤن کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں اب سپائسز سپائسز تقریباً ایک کپ اس کے اندر نمک جو آئے گا ایک کپ ہی سرخ مرش کا پاؤڈر ڈالیں گے اور اس کے اندر دو چمچ حلدی پاؤڈر ڈالوں گی آم جو ہمارے گھر میں چائے والا کپ ہوتا ہے اس کی میئرمنٹ ہے دلیم جو ہے تقریباً 20-22 کجی بن رہی ہے اندر ایک کپ ہم ڈالیں گے نمک ایک کپ سرخ مرش کا پاؤڈر اور دو چمچ حلدی چلی فلکس اس کے اندر ڈالیں گے ہم سین چمچ سارے مسالے اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب یہ یک جان ہو جائیں اور آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دلیم کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم نے جو اپنی ڈالیں بوائل کی ہوئی تھی ان کو ہم پیسٹ بنا لیں گے مسالہ بھوننے کے بعد چکن کو جو چکن بریسٹ کو ہم نے اوبالا تھا اور اس طرح چھوٹ چھوٹے پیسز کیے تھے ان کو میں مسالے کے اندر ڈال رہی ہوں چار کلو چکن کی بریسٹ جو ہے بوائل کر کے ہم نے مسالے میں ڈال کے بھون لی ہے تمام دالوں کو ہم پیسٹ بنا لیں گے چوپر کی مدد سے موٹا موٹا دردرہ سا اس کو گرائنڈ کر رہی ہیں اور دالوں میں میرے پاس چاول چنے کی دال مونگ کی دال، مسور کی دال، ماش کی دال، گندم کا دلیا تقریباً سات قسم کی دالیں ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں ان کو بوائل کر کے گرائنڈ کر لیا ہے اور چکن کے بریسٹ کا مسالہ جو بھونہ ہوا ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے کوپ کریں گے چکن حلیم ہماری ریڈی ہو رہی ہے اور اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں حلیم کو ہم بھگھار لگا دیں گے ساتھ ہی اس کی گارنش کا سمان لڑی کر رہی ہیں گارنش کے لیے میرے پاس ہے سبز دنیا، ادرک اور سبز مرس بھگھار لگانے کے لیے میں سرخ مرس جو ہیں دس بارہ عدد وہ ڈال رہی ہوں آدھا سلو کوکنگ وائل کے اندر براؤن زیرا استعمال کریں گے بھگھار میں وہ بھی ہم سرخ مرسوں کے ساتھ کی کوکنگ وائل میں ڈال دیں گے جب یہ براؤن ہو جائے اس کی خوشبوں آنے لگ جائے تو پھر ہم چکن حلیم کے اندر اس کا بھگھار ڈال دیں گے جی تو بھی وہ تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو چکن حلیم کے اندر بھگھار ڈال دیں گے یا گے ملک دیں گے ملک دیں گے ملک دیں گے ملک دیں گے ہماری ہلیم تیار ہو چکی ہے ایک بڑا چمچ بھر کے منس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اب ہم اس کے اندر دھنیا کٹی ہوئی سبز مرچ کٹا ہوا لیمن اور کٹا ہوا ادرک استعمال کریں گے لمبے سلائسیز میں اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی کسوری مرکی بہت ہی خوشبودار اور مزیدار ہلیم تیار ہو چکی ہے ویورز کوکنگ ویڈتی آرٹ سٹوڈیو پر آپ میری باقی کی بہت سے ویڈیوز واش کر سکتے ہیں میٹ کی ویڈیوز بیف کی مٹن کی چکن کی فش کی ویڈیٹیبل کی ریسپیز آپ لوگ میرے چینل پر واش کر سکتے ہیں تب ہم چکن ہلیم کو ایک باول میں نکال رہے ہیں دیکھیں ویورز اس کی تھکنیس بہت ہی لزیز کائکے والی جو ہے ہماری نیاز واری دیگی ہلیم تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو بچوں میں بانٹیں گے نان کے ساتھ اب لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا لائک کیجئے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ